ہندی سینیما کے اسی اور نبھے کے دشت کی سب سے خوبصورت اداکارہ شرید دیوی نے اپنے زبردست ابھینے سے اس زمانے کے کروڑوں درشکوں کو اپنا دیوانہ بنایا تھا یوں تو شرید دیوی کا نام فلم ایکٹر مِثُن چگروتی کے ساتھ جوڑا گیا تھا لیکن شرید دیوی نے آخر فلم پیڈوسر بونی کپور کے ساتھ شادی کیوں کی نبسکار اور آداب دوستو میرا نام ہے عویس خان اور آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں فلم ابھینے تری شرید دیوی کی زندگی سے جڑے کچھ خاص اور اہم پہلو ہندی سینیما کی سب سے خوبصورت اور زبردست ابھینے تری شرید دیوی کا جنمت تیرہ آگست 1963 کو تمیل نادو میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام عیبپن تھا اور ماتا کا نام راجیشوری تھا شرید دیوی کے پتا پیشے سے ایک وکیل تھے شرید دیوی کی ایک بہن اور دو سو تیلے بھائی بھی ہیں یوں تو شرید دیوی نے بچپن سے ہی تلگو، تمیل اور ملیالم فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا لیکن ہندی سینیما میں سال 1989 میں ان کی پہلی فلم آئی سولوہ ساون حالانکہ سولوہ ساون سے ان کو کسی بھی طرح کی کوئی پہچان نہیں ملی تھی لیکن سال 1983 میں فلم ہمت والا سے شرید دیوی کو ایک پہچان ملی اور وہ ایک پہت خوبصورت اور سبردست ابھی نیتری کے روپ میں پورے والی ووڈ میں چھا گئی تھی سال 1983 کی فلم ہمت والا اس زمانے کی ایک سوپر ہٹ فلم تھی اور اس فلم میں شرید دیوی کے ہیرو جتیندر تھے اس فلم کے بعد شرید دیوی اور ایکٹر جتیندر نے ایک ساتھ کئی اور فلمیں بھی کی تھی فلم توفہ اس دور کی سب سے کامیاب فلم مانی جاتی ہے سال 1983 میں شرید دیوی نے ایک فلم صدمہ ایکٹر کمل حسن کے ساتھ کی اور اس فلم میں شرید دیوی کے زبردست ابھینے کی چرچہ سبھی جگہ ہونے لگی تھی سال 1986 میں آئی فلم نگینہ میں شرید دیوی نے ایک اچھا داری ناغین کی بھومی کا عدا کی تھی نگینہ فلم میں ان کے ساتھ ریشی کپور تھے یہ فلم اس سال کی سوپر ہٹ فلم بنی تھی نگینہ فلم کا گانا میں تیری دشمن دشمن تو میرا میں ناغین تو سپیرا سالوں تک لوگوں کی زبان پر چڑھا رہا تھا جب شرید دیوی کا کریئر شکھر پڑ تھا تو ایکٹر مثن چکروتی کا نام شرید دیوی کے ساتھ جوڑا جانے لگا تھا میڈیا میں یہاں تک خبریں چھپی تھی کہ مثن چکروتی نے شرید دیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے اور اسی وجہ سے مثن چکروتی کا گھر ٹوٹنے والا تھا کیونکہ ان کی جو پتنی تھی وہ بہت خلاف ہو گئی تھی مثن چکروتی کے لیکن مثن چکروتی نے پریس کونفیس کر کے شرید دیوی اور اپنے رشتے کی صفائی دی فلم پیڈوسر بونی کپور شرید دیوی سے ایک طرفہ پیار کرتے تھے انہوں نے جب شرید دیوی کو پہلی بار تمیل فلم میں دیکھا تھا تب سے ہی وہ شرید دیوی کے دیوانے ہو گئے تھے اور ایک دن بونی کپور شرید دیوی کے گھر ان سے ملنے بھی گئے تھے بونی کپور شرید دیوی سے ایک طرفہ پیار کرتے تھے اور یہ بات انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی اور جب وہ پہلی بار شرید دیوی سے ملے تو انہوں نے ایک فلم کا پرپوزل ان کے سامنے رکھا لیکن شرید دیوی نے بونی کپور سے کہا کہ فلم میں میرے کام کے لیے وہ ان کی ماں سے بات کریں آگے چل کر جب شرید دیوی اور مثن چکروتی کا پیار پروان چڑھنے لگا تو بونی کپور نے مونا کپور سے ارینج میریج کی لیکن وہ ابھی بھی شرید دیوی سے پیار کرتے تھے اور جب مثن اور شرید دیوی کا بریک اپ ہوا تو بونی کپور نے موقع کا فائدہ اٹھا کر شرید دیوی سے نزدیکیاں بڑھائیں اور شرید دیوی کو اپنے ایک طرف پیار کا اظہار بھی کر دیا ان سب کے بیچ بونی کپور کی پتنی مونا کپور ابھی بھی یہ سمجھتی رہی کہ بونی کپور اور شرید دیوی کے بیچ ایک بھائی بہن کا رشتہ ہے لیکن آگے چل کر جب شرید دیوی بونی کپور کے بچے کی ماں بنی تو مونا کپور نے بونی کپور سے تلاک لے لیا اور ادھر شرید دیوی اور بونی کپور نے ایک مندر میں شادی کی شرید دیوی نے بونی کپور سے شادی کرنے کے بعد فلموں میں ایکٹنگ کرنا بند کر دیا شرید دیوی نے اپنے فلمی کریئر میں انیکوں سوپر ہٹ فلمیں دی اور ہندی سینیما کے لنگ بھگ سبی بڑے ایکٹرز کے ساتھ انہوں نے کام کیا لیکن سال انیس سو چھانوے میں بونی کپور سے شادی کرنے کے بعد شرید دیوی نے فلموں سے دوری بنا لی تھی کچھ سالوں بعد سال دوہزار بارہ میں گوری شندے کی فلم انگلیش ونگلیش سے واپسی کرتے ہوئے اپنے درشکوں کو ایک زبردست ابھینے کا نظارہ پیش کیا چوبیس فروری دو ہزار اٹھارہ کو دوبئی کے ایک ہوتل کے باتھروم میں شرید دیوی کی نہاتے وقت موت ہو گئی ان کی موت کی خبر آتے ہی سبھی لوگ صدمے میں آگئے تھے کسی کو بھی یہ بشواسی نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی نہاتے وقت اچانک موت کیسے ہو گئی لیکن یہ سچ تھا کہ چوبیس فروری دوہزار اٹھارہ کے دن شرید دیوی دنیا کو الویدہ کہ کر چلی گئی دوستو میرا اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو کمنٹس کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور ہاں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوات اور دل سے شکریہ